ہم ہیں اصلی بھارت ہم بھی بھارت نمسکار دوائر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عارفہ خانم شیروانی آج سے ٹھیک ایک سال پہلے جمہو کشمیر سے آرٹیکل تین سو ستر کو ہٹا لیا گیا تھا بھرہ سرکار کے ایک فیصلے کے تحت جس سے جو وشیش راجے کا درجہ تھا کشمیر سے وہ واپس لے لیا گیا تھا اس کے علاوہ راجے کا درجہ بھی بھارت کے پورے نقشے سے ایک راجے ہی ختم کر دیا گیا تھا اور دو یونین ٹیریٹریز میں جمہو ان کشمیر جو راجے گوا کرتا تھا اس کو بانٹ دیا گیا اس کے ساتھ ہی تمام جو وشیش عدکار ملے ہوئے تھے جو پریولیجز ملے ہوئے تھے کشمیر کو یا ایک خاص راجے کا درجہ تھا کشمیر یعنی بھارت کے ہی سمیدھان کے چار دیواری کے دائرے میں ایک الگ طرح کا اس کی پہچان اس کا سٹرکچر تھا اس کو ایک جھٹکے میں واپس لے لیا گیا ایک سال اس کو گزر چکا ہے ہمیں ایک سال بعد یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے پورا یہ ایک سال کشمیریوں کے اوپر کس طرح سے بیتا ہے یا کس طرح سے گزرا ہے یہ کیسے انہوں نے گزارا ہے یہ پورا ایک سال ان تمام بنیادی عدھکاروں کے بغیر جس کو بھارت کا سمیدھان جس کی گیرنٹی دیتا ہے جو وعدہ کرتا ہے اپنے ناغرکوں سے اس کے علاوہ جو تمام طرح کے وعدے کیے گئے کہ اس سے آتنکواد ختم ہو جائے گا وکاس آ جائے گا نوکریاں آ جائیں گی اور تمام طرح کی جو برائیاں کشمیر میں تھیں وہ تمام ختم ہو جائیں گے آرٹیکل تین سو ستر کے ہٹے ہی کیا وہ سب کچھ پورا ہو گیا ہے یہ جانے کی کوشش کروں گی میں دو خاص مہمانوں کے ذریعے میرے ساتھ شہلہ رشید موجود ہیں شہلہ رشید فلحال شیرنگر سے ہمارے ساتھ جوڑ رہی ہیں جانی مانی سٹوڈنٹ ایکٹویسٹ ہیں اس کے علاوہ انہوں نے شاہ فیصل جو پہلے ایک بیروکریٹ رہے اور پھر انہوں نے پولیٹکس میں اس سالیا ان کے ساتھ مل کر ایک نئی پارٹی بنائی لیکن ابھی شہلہ پولیٹکس میں سکریہ نہیں ہیں دوسری خاص مہمان میں اس ساتھ انیسا درابو موجود ہیں جو کی سٹی پلینر ہیں اور دیولپمنٹ سیکٹر کی پروفیشنل ہیں انٹرنیشنل کے ارگنائزیشنز کے ساتھ کام کرتی رہی ہیں اور خاص کر یہی وہ پینل ہے اتفاق سے بلکہ اس کو ہم نے دونوں کو ساتھ میں اس لے لائے ہیں ان خاص مہمانوں کو کیونکہ ٹھیک ایک سال پہلے میں نے شہلہ رشید اور انیسا درابو کے ساتھ یہی پر دوائر کے سٹوڈیو میں بات چیت کی تھی تب اس آرٹکل کو ہٹایا گیا تھا ایک سال بعد یہی دونوں مہمان اور ان کی ہوسٹ جو ہے وہ بھی میں ہی ہوں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ایک سال بعد کیا کچھ بدل گیا ہے یہ اسی پینل کو ریکریٹ کرنے کے ذریعے میں اس سے پہلے کی شہلہ اور انیسا سے بات چیت میں شروع کروں نظیر مسعودی جو کی انڈی ٹی وی میں میرے کالیگ بھی رہ چکے ہیں میرے صحیح گی رہ چکے ہیں کشمیر کو پچھلے قائد عشقوں سے وہ دیکھتے رہے ہیں اس پر ریپورٹنگ کر رہے ہیں خود ایک کشمیری ہیں ان سے ان کا ایک آرٹکل میں نے انڈی ٹی وی میں پڑھا جو انہوں نے کشمیری کی حیثیت سے لکھا ہے ایک پترکار ہی نہیں صرف پلکہ کشمیری کی نظر سے آرٹکل تیس سو ستر ہٹنے کے بعد کا نظریہ ان کا یہ کہنا ہے کہ سب کچھ بدل گیا ہے کشمیر میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام طرح کا جو ایکنومک ایڈوکیشن ایڈوکیشنل سوشل پولٹیکل سارے سٹرکچرز دھست ہو چکے ہیں سارے آئینیں ٹوٹ چکے ہیں اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو یہ تو اتحاسی اس بات کی گواہی دے گا کہ کیا واقعی بھارت میں کشمیر کا انٹیگریشن کیا گیا ہے یا اس کو اور زیادہ جو کھاڑی تھی جو گلف تھی اس کو بڑھا دیا گیا ہے ایک سال سے ان کا بچہ سکول لیں گیا ہے حالانکہ سرکار کی بات اگر مانیں تو سکول تب ہی کھل چکے تھے اگست کے مہینے میں ہی لیکن ایسا ماحول نہیں ہے جس سے کہ بچے سکول جا پائیں تو اپنی خود نجی کہانی اس میں بتائی ہے پولٹیکل جو ڈیویلپمنٹس ہیں کیونکہ کشمیریوں کے لیے زیادہ تر جو پولٹیکل ہے وہ پرسنل ہے جو پرسنل ہے وہ پولٹیکل ہے آپ کو میں لگے کہ چلتی ہوں شیر نگر جہاں پہ شہلہ رشید ہمارے انتظار کر رہی ہیں شہلہ میں آپ سے یہ جانا چاہتی ہوں کہ یہ محض ایک اتفاق نہیں ہے بلکہ ہم نے خود یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ ایک سال بعد کس طرح سے حالات بدلے ہیں آپ شیر نگر میں مہاں موجود ہیں چار اور پانچ تاریخ یعنی کی جو اینیورسری ہے اس ایک سال پورے ہونے پر بھی سرکار کو اتنا بھروسہ نہیں تھا کہ لوگوں کو لوگ آپس میں کھلے طور پر رہ پاتے اور کرفیو میں آپ اس وقت موجود ہیں کس طرح کا محول آپ دیکھ رہی ہیں کن حالات سے آپ دو چار ہیں دیکھیں یہاں پہ کل شام سے ہی آرڈر آنے کے پہلے سے ہی مطلب کرفیو کا جو آرڈر آیا اس سے پہلے ہی سب ہی شیٹر ڈاؤن ہو گئے اچانک سے دکانے بند ہونے لگی اور یہ افوا کیسی طرح سے پھیل گئی تھی کہ کشمیر میں جو ہے کرفیو لگنے والا ہے انٹرنیٹ بند ہونے والا ہے انٹرنیٹ بند ہوا نہیں ہے لیکن یہ افوا پھیلی تھی کل تو کل ہی یعنی کی تین اگست کو ہی ایک پانک کی سیچویشن یہاں پہ پیدا ہو گئی تھی لوگ جو ہے سب نے شیٹر ڈاؤن کر دیا تھا سڑکوں پر آپ دیکھ سکتے تھے کہ کوئی بھی مووو نہیں کر رہا تھا اور شام کو اس کے بعد جو ہے کرفیو کا نوٹیفیکیشن آتا ہے تو کشمیر میں یہ کہا جاتا ہے کہ خبر جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن افوا جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے تو اسی رہا سے ہم دیکھتے کہ پورا آج کرفیو کے اندر ہے سرینگر مطلاب کہ آپ کو جہاں پہ آپ کا تھانا ہے کہ آپ کے لئے تھی آپ کو نہیں جانے دیا جاتا اگر آپ کو ہمیں کسی پاس ہے اگر آپ کو دوکٹر ہیں آپ کو امبولنس پہ ہیں تو کہ آپ کو جانے کے لئے مومنٹ کا جو ہیں اسمانے کے لئے تجھو سکتے ہیں جب صے بری بات یہ حدود ہے کہ COVID-19 کی وجہ سے جیتنے بھی ورکر پروفشنلز ہیں وہ کشمیر واپس آگے تھے وہ اپنے گھر واپس آگے تھے وہ work from home کر رہے تھے کیونکہ اب یہاں پہ وائی فائی وغیرہ چل رہا ہے تو کافی high costs پہ مطلب آپ کو دس ہزار روپیہ دے کر جو ہے انٹرنیٹ وغیرہ لگ جاتا ہے ہاں پہ وائی فائی لگ جاتا ہے گھر پہ لیکن جو ورکنگ پروفیشنلز ہیں وہ دے رہے ہیں کیونکہ ان کے لئے ضروری ان کے نوپلی کا سوال ہے اب ورکنگ پروفیشنلز کے لئے آج سب سے بڑی یہ پانک کی سیچویشن ہے کہ کہیں انٹرنیٹ پھر سے بند نہ ہو جائے کیونکہ اس طرح کا جیسا میں نے کہا کہ کشمیر میں افوا جوٹی نہیں ہو سکتی ہے خبر جوٹی ہو سکتی ہے تو اس طرح کی افوا تو چل رہی ہے کہ انٹرنیٹ بند ہو جائے گا کل کیونکہ کل آئی اوڈیا میں بھی کچھ ہونے والا ہے کل پانچ اگست ہے تو اس طرح کی کئی ساری اپرہنشن لوگوں کو ہے جو کوئید نائنٹین کی وجہ سے گھر آیا تھے واپس کام کرنے کے لئے ورک فرم ہوم کرنے کے لئے وہ اس وقت درے ہوئے کہ کہیں انٹرنیٹ نہ پھر سے بند ہو جائے تو ان کی نوکریوں پر جویں بناے گی اگر اس طرح کی اصدیتی پیدا ہوئی ہے انیسا شہلا سے میں جب پوچھ رہی تھی کہ ان کا رسیگنیشن خیال لکھوں نے کہا کہ آپ کشمیری لکھتی جی میں نظیر مسودی کا آرٹیکل پڑھ رہی تھی نظیر مسودی انٹی ٹی وی کے جرنلسٹ ہیں پچھلے دو ڈیکیڈ سے بھی زیادہ سے وہ جرنلزم کر رہے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ کشمیری کی طرح آرٹیکل لکھ رہے ہیں وہیں پدرکار کی طرح نہیں لکھ رہی ہے یا پدرکار جس کی ایک پہچان کشمیری بھی ہے کشمیری سے پچھلے ایک سال میں اس کی بہت سی کشمیریات چھینی گئی ہیں آپ کی کشمیری کے طور پر ایک ایسا کشمیری جو کشمیر میں نہیں رہتا لیکن ہی بھی اس کی پہچان کشمیری ہے آپ کیسا محسوس کے اپنے ایک سال میں ارثا میرے لیے سب سے بڑی بات جب ہم پچھلے سال بھی اس ٹائم پہ بات کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ کشمیر سے ایک چیز نہیں ایک ساتھ بہت ساری چیزیں چھینی جس میں کی سب سے بڑی بات تھی جیسے ارٹیکل 370 آپ نے ہٹایا 35A گیا آپ کا سٹیٹ ہوت چلا گیا ایک ساتھ سب ہو گیا اور کسی کو پتا بھی نہیں چلا لوگ یہ پہلے سوچے تھے کہ 35A لے لیں گے شہلا اس میں مجھ سے مانیں گے جب پچھلی بار 3rd 4th کوئی کچھ ہو رہا ساید 35A کی بات ہوگی ساید domicile law کو لے کے یا permanent citizenship کو لے کے بات ہوگی کسی نہیں نہیں سوچا تھا 370 ہو جائے گا کسی نہیں سوچا تھا کہ سٹیٹ ہوت چلا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے curfew اتنا لگ گیا restricted movement اتنی ہوئی ہے میں جانتی ہوں my parents are there اور ان کے ساتھ مجھے مطلب communication کرنے میں کتنی دکت ہوئے کتنے مہینوں تک ہم پریشان رہے ہیں بیمار ہیں کئی میرے relatives لیکن اس طریقے سے ہوا اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو آپ کا internet جو ہے اتنا down رہا اگر آپ education کی بات کرتے ہم نے یہ سوچا تھا کہ 370 ہوگا جو government کا یہ تھا کہ ہم ترقی کریں گے ہمارا کہیں نہ کہیں development کی طرف ہم بڑھیں گے ہم نے دیکھا 4G چھوڑی ہے 3G تک کی بات کتنے multiple times مطلب I think I was reading these statistics کہ سب سے زیادہ کسی بھی democratic nation میں سب سے زیادہ lockdowns internet down جو ہوا ہے وہ کشمیر لیں بچے کتنا اس میں سفر کر رہے ہیں پورا پورا ان کا academic year چلا گیا ہے آپ دیکھئے بزنس میں کتنا effect آیا ہے اور مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ maybe more than 40,000 crores کا بزنس جو ہے لوگوں نے سفر کیا ہے losses سفر کیا ہے جس طریقے سے آپ نے 350 آپ کے state laws تھے آدھوں کو modify کیا ہے آدھوں کو repeal کیا ہے 170 نئے central laws apply ہو گئے ہیں it's a grand کیا بولے آدمی کہ ایک کھچڑی ایسی ہے کہ جن کے لئے آپ نے کیا جن کے نام پہ کیا انہیں نہیں بتائے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اور اتنی جلدی اور اتنی تیزی سے اتنی بڑی بڑی چیزیں ہو رہی ہیں اور political leadership completely missing ہے آپ جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ کتنے detain ہوئے ہیں کتنے باہر آئے ہیں اور کتنے ابھی اندر ہیں ہمیں پورے numbers بھی پورے ٹھیک سے نہیں پتا ہے لیکن جن لوگوں کے نام پہ جس جس لوگوں کے لیے یہ کیا جا رہا ہے وہ اس میں بالکل شامل ہی نہیں ہے تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ ایک طرح سے sunnata ہے ایک black hole ہے کیونکہ آپ ایک طرف سے یہ کہنے کی کوشش کریے کامٹ نے بتایا کہ ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا ہم نے اس طرح کی چیزیں کی لیکن وہ صرف ایک سائیڈ کا version ہے جو دوسری طرف کی information ہے کہ کیا آپ کو یہ ملا کیا آپ کے لیے صحیح تھا نہیں تھا وہ information نہیں کہیں ملی تو مجھے لگتا ایک blanket silence ہے چاہے وہ پریس فریڈم کی بات کریں ہم چاہے کسی اور پولٹیکل لیڈرشپ کی بات کریں ہم 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 سیٹیزن رپزنٹیٹیوز کی بات کریں ہم جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کبھی نہیں ہوا ہسٹری میں کہ ایک سٹیٹ کو ہم نے یوڈین تیریٹری بنا دیا اتنا سب کچھ ملپ جو انپرسیڈنٹر چیزیں ہوئیں کہ ایک سال کہاں آیا اور کہاں گیا اور پہلے سے بہتر ہے یا نہیں ہے یہ تو یہ سب چیزیں خود ہی بتاتی ہیں چلتا یہ بتاتی ہے کہ جب عام لوگوں سے ہم توجہتے ہیں اور اسی لئے وائد پہ ہمیشہ جب بات کشمیر کی ہو رہی ہے تو وہ کشمیریوں کے ذریعے کہنی جائے گی کشمیری اپنی بات کہیں گے اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ باقی جو نون کشمیریز ہیں باقی جو بھارت کے دوسرے حصوں میں رہنے والے لوگ وہ کشمیر کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کیونکہ پہلی رائے کشمیریوں کیونی چاہیے اس لئے آپ دونوں کو ہم نے اس دن بھی ریپیٹ میں بولایا تھا اور آج بھی بولایا ہے کہ جو اتھینٹک کشمیری وائسز ہیں جو ریپیزنٹ کرتی ہیں کشمیری سنٹیمنٹ کو میں آپ سے یہ جانا چاہتی ہوں کہ کشمیر نے پچھلے کئی دشکوں میں نوے کی دشک کی بات کے سالوں میں ایک الگ طرح کا سٹرگل دیکھا جس میں اوٹانومی کو لے کر بات ہوئی کچھ ایسے طبقے تھے جو کی سیپریٹس تھے وہ چاہتے دیں گے بھارت سے الگ ہو جائیں یعنی ایک الگ الگ طرح کی پولٹیکس تھی مین سٹریم پولٹیشن وہ کہے گئے جنہوں نے بھارت کے سمیدھان میں اپنا بشواس جاتاتے ہوئے اسی فریم میں اسی چار دیواری میں انہوں نے اپنا اگزسٹنس تلاش گیا اور اپنے ادھکاروں کی مانگ کرتے رہے آج کشمیری اپنے کس طرح کے پولٹیکل رائٹس کی بات کرتا ہے کہاں سے شروع کر رہا ہے وہ دیکھیں میں جو چیز کہوں گی ہو سکتا ہے کہ اس سے ہنڈرڈ پرسنٹ کشمیری اگری نہ کریں کیونکہ کشمیریوں میں بھی کافی اختلافات ہوتے ہیں رائے میں تو جو میں رائے دوں گی تو ضروری نہیں کہ ہنڈرڈ پرسنٹ کشمیری جو ہیں وہ اس سے اگری کرتے ہوں لیکن میری جو سمجھ میں آتا ہے جہاں سے میں دیکھتی ہوں میرا جتنا لیمیٹڈ ایکسپیرینس ہے میں صرف تیس سال کی ہو تو میں اس ایکسپیرینس کے ساب سے بات کروں گی کئی سارے لوگ جو مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس ہے پہلے ہندوستان کو ایک ایسا ملک دیکھا جاتا تھا یا ہندوستان کو ایک ایسی پارٹی کے طور پر دیکھا جاتا تھا جس کے ساتھ آپ انگیج کر سکتے ہیں وہ انگیجمنٹ کئی طریقے سے ہوا کچھ لوگوں نے گن اوٹھایا کچھ لوگوں نے چاہے وہ نون ویلن ویلن میمز ہو دیموکراتک میمز ہو جہا میری سمجھ میں آتا ہاں ہندوستان کو جو موڈی گوورمین میں سپیسیفک لی کہوں گی ہندوستان کو آج دیکھا جاتا ایک ریشنل پارٹی کی طرح نہیں دیکھا جاتا ایک ایسی پارٹی ایک ایسا ملک کچھ ملک کے طور پر نہیں دیکھا جاتا جس کے ساتھ آپ کچھ ڈائلوگ کر سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ کچھ ریزنبل بات کر سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر باتجیت کر سکتے ہیں تو میں کہوں گی جو ایک انٹی 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 سنتیمنٹ سڈکو سنکل کے لوگوں کے دل میں بس گیا ہے اب لوگ کچھ بولنی رہے ہیں لوگ خاموش ہے کیونکہ ان کے لیڈرز کو جیل میں ڈالا گیا ان کے بچوں کو جیل میں ڈالا گیا بہت بہت ظلم ہوا ہے لوگ بیشا کچھ بولے لیکن لوگوں کے دل میں جو ایک مطلب ایک مان دیجئے کی ایسے لوگ جو اپنے آپ کو پرو انڈیا بھی کاؤنٹ کرتے تھے ایسے لوگ جو ایڈیا کے لئے لڑے میں اس میں خاص کر نام لوں گی جو مین سٹریم پولیٹیشن ہیں جو مین سٹریم پولیٹیشن ہیں جس طرح سے ساگر صاحب ہے ساگر صاحب کی جو فیملی ہے انہوں نے کتنا وائلنس سہا ہے ان پر کتنے ملیٹنٹ اٹیک ہوئے ہیں ان کو کتنی دیر جمہو میں رہنا پڑا ہے کیونکہ وہ ہندوستان کے ایک سیکیولر آئیڈیا کے لئے کھڑے ہوئے جو جمہو ان کشمیر آٹونومی کے ساتھ بھارت کے ساتھ میں بھارت ماتا کی جائے کہا تھا ان کو اید کے دن مسجد سے نکالا گیا درگا حضرت بل مسجد میں اید نماز پڑھ رہے ان کو وہاں سے نکالا گیا ان کو آپ نے بند کر دیا ان کو آپ نے نظر بند کر دیا اس عمر پہ جہاں کہیں جو بھی پاکٹس اف لویلٹی تھے جو بھی پاکٹس کونگریس مجینت مجینت بند کر اس طرح کا کوئی جو present government ہے BJP کا اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں ہے ابھی تو یہ تو ایک 370's half the story اس کے بعد جو delimitation ہونے جا رہا ہے اس میں delimitation میں کیا ہوگا کہ Jammu کا پلہ بھاری ہوگا اور Jammu میں جو ہے traditionally BJP strong رہی ہے تو BJP wants to rule directly اور اب اگر آپ اس کو ایک federalism کے بڑے debate سے connect کر کے دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک state میں چاہے وہ مہراشترا ہو مادے پردیش ہو گواہ ہو جہاں پہ BJP کی majority بھی نہیں ہوتی ہے جہاں پہ BJP کا rule کرنے کا کوئی چانس بھی نہیں ہوتا ہے وہاں پہ وہ خرید فروقت کر کے MLAs کے ساتھ مل کر کے وہ state governments کو ٹوپل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے اگر آپ دیکھیں اگر آپ دیکھیں اگر آپ دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو BJP ڈریکٹ کنٹرول چاہتی ہے وہ allies کی تھروں رول نہیں کرنا چاہتے وہ کسی بھی عبداللہ حضور مفتیز کی تھروں رول نہیں کرنا چاہتے وہ ہر کسی state میں اپنی گورنمنٹ کا تو ایک پورا ایک پان انڈیا سنگل پارٹی رول اسٹیپلش کرنے کی کوشش ہے میں اسی سوال سے جوڑا ہوا ایک سوال کر کے پھر انڈیسا کی طرف جاؤں گی نظیم اسودی نے اپنے آرٹیکل میں یہ بھی لکھا ہے کہ تمام طرح کی جو structure تھے تارے structure جیسے economic structure social political وہ سب جو ہی وہ دھست ہو گئے وہ demolished ہو گئے تو کیا نئے structure بھی بنے ہیں کیونکہ اگر قرآنی قرآنی مارتھیں گرائی جائیں گی تو کیا نئی مارتھیں بنیں گی آپ ہی کہہ رہی کہ جو middle ground ہے وہ ختم ہو گیا mainstream politicians election لڑنے کو تیار نہیں عمر عبداللہ نے صاحب طور پہ کہا میں نہیں لڑوں گا نئی مفتر صاحب سے میں نے پوچھا پیڈی پی کے تعلق سے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے ہماری لڑائی dignity کی ہے آپ یہاں پر election کی بات کر رہے ہیں وہ سوال سے بھی ناراض ہو گئے کہ کیا آپ election لڑیں گے یا نہیں تو اس کا مطلب دو میجر بڑی پارٹیاں ہیں وہ تو لگ بھگ لگ رہا ہے سین سے باہر ہیں آپ نے شاہ فیصل صاحب نے میٹھے ایک پارٹی بنائی اس کو لے کر بھی ابھی مجھے نہیں لگتا اس کو بھوشے آپ ہی کہتے ہیں کہ آپ بہار آ چکی ہیں اس سے کب سے کب جو local politics ہے اس سے شاہ فیصل جو ہیں وہ house arrest ہے تو ایسے میں ان سے سوال ہی کرنا جو ہے وہ بھی بیمانی ہے کیا کیا نئے لوگ نکل رہے ہیں کیا نئے لوگ بنائے جا رہے ہیں کیا نئے لوگ کھڑے کیے جا رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ جو ہے آرٹیکل 370 کے revocation کے بعد کچھ اس طرح کے forces آئے میں نام نہیں لینا چاہوں گی کیونکہ کشمیر میں جو ہے mainstream politics میں شامل ہونا کھود ایک جان کا خاترہ ہے تو کچھ لوگ آئے تھے سامنے جن کا لگا تھا کہ OKCenter ان کو فیور کر رہا ہے لیکن ابھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ کہیں پر بھی سین میں نہیں ہے دوسری بات جو اپنے structure کی بات کہیں ابھی Women's Commission جو ہے Women's Commission سٹیٹ میں نہیں ہے اسی طرح کے بہت سارے جو Human Rights Commission اس کو ڈیملش کیا گیا اس کی جگہ کوئی نیا structure اب جو عورتیں جو distrits میں ہیں جو domestic violence فیس کر یہ وہ جائے تو کہا جائے کیا کوئی باڑی ہے کیا کوئی میکنیزم ہے جہاں پہ وہ رپورٹ کر سکتی ہیں اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یہ صرف politics کی بات نہیں ہے کہ politics میں میڈل ڈراؤ ڈراؤ اگر آپ بیوروکرسی کی طرف دیکھیں اگر آپ پولیس کی طرف دیکھیں تو پہلے جہاں پہ آپ کا جو ڈیپٹی کمیشنر جس کو آپ ڈیم کہ جس کو ہندوستان میں ڈیم کہا جاتا ہے تو ڈیم آپ کے جتنے ہیں ان کو مجھے لگتا ہے اس میں سے ایک آد کو چھوڑ کے آپ کو نون کشمیری ہی ملیں گے موسٹی پولیس میں جتنی بھی رانکس جتنا بھی جو بھی ہائیر اپس ہیں جو بھی Officers ہیں آپ دیکھیں گے کہ systematically کشمیری کو رموو کے نون کشمیری کو رکھا جا رہا ہے تو جیسا کی اینیسا نے بھی بولا کہ things are happening too fast too many things happening too fast بہت تیزی سے پورا کا پورا سسٹم ہی بدل یہا پہ کوشش کی جا رہی ہے تو ریپرزنٹیشن ہے نہیں پولیس میں ریپرزنٹیشن ہے نہیں بیروکریسی میں ریپرزنٹیشن ہے تو پورا ایک ریپرزنٹیشن کو ہی ختم کیا جا رہا ہے کشمیری سب ابھی ایک ریپورٹ چھپی تھی جس میں کہا گیا جو راج بھون ہے گوونر ہوس ہے اس میں سرے سے سارے بیروکریٹس میں لالیے گئے سارے اوفیسرز میں ایک سنگل اوفیسر کشمیری نہیں ہے ایک سنگل اوفیسر مسلمان نہیں کیونکہ مسلم مجوریٹی سٹیٹ ہے تو ظاہر ہے کم سے کم جتنی تعداد ہے آبادی کی اس کے حساب سے اوفیسر ہوتے کشمیری کم سے کم کچھ تو تعداد ہوتی ایک سنگل بھی ہے تو جیسا شہرہ نے کہا کہ وہ unapologetic طریقے سے بھاجپا رول کرنا چاہتی ہے اور direct رول کرنا چاہتی ہے میں آپ سے جانا چاہتی ہوں میں نے مقتر صاحب سے بات کر رہے تھی PDP کے سینر لیڈر اور cabinet منیسٹر بھی رہ چکے ہیں انہوں نے ایک بات کہی ہندو راشر ہے اس کے ایک فانڈیشنل سٹون کے طور پر کشمیر کو استعمال کیا گیا کشمیر پہلا سٹیٹمنٹ تھا پہلا سٹک تھا پورے بھارت کو ہندو سٹیٹ بنانے کے لئے آپ کو لگتا ہے کیا یہ اتفاق ہے کہ کشمیر ایک مسلم majority سٹیٹ ہے یا واقعی کشمیر پر حملہ اس لئے ہے چونکہ وہ مسلم majority سٹیٹ ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ابھی آرفا جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو جس میں کی لوکل بلکل شامل ہی نہیں ہو پائے دیکھیں انٹرنیٹ فوجی کی میں نے بات کی اتنی سارے منرل بلوکس کے ٹینڈرز بیڈنگ ہوئی یہاں کم سے کم دو سو اس طریقے سے ان کی ٹینڈرز ہوئے کیونکہ فوجی نہیں تا ستر پسند سے زیادہ سارے آوٹسائیڈرز ہو گئے ہیں دیکھیں یہ ایک ہمالیون ریجن ہے جیلم کے along یہ سارے سارے آوٹسائیڈرز لائے ہیں اور لینڈ کی جہاں تک بات ہے بہت سارے دیموکرات انسٹیوشن جو رہے ہیں جس میں سے افکرس ہومن رائٹس کمیشن ہے ویمین کمیشن اور لان ریجیسٹریشن ہمیشہ جوڈیشری کے انڈر رہا ہے لیکن اس کے لئے آپ انڈیپینڈن اگزیکیٹیو باڈی اور کمیٹی کریئیٹ کے گئی جس میں کی جوڈیشری انڈور نہیں ہوگا تو آپ دومیسائل کو بھی اس کے ساتھ ملا دیا ہے آپ جیسے عمر عبداللہ ای تک میں تو اپنا ٹینت اور ٹویل شید ہمارچل سے کیا اس حساب سے تو میں ڈومیسائل بھی نہیں ہوں جمہور کشمیر کا تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ جن کے لئے چاہ رہے تھے تین سو ستر فائدہ مت ہوگا ان کے لئے پتہ نہیں ہے لیکن ہاں آؤٹسائیڈرز کے لئے فائدہ مت ابھی تک شامل ہوا ہے میں کہ رہی ہوں کہ کشمیر کے ساتھ بہت سارے ایک ملٹی لیڈ چیز ہے بہت سارے میٹس ہیں کشمیر ایک مسلم مجوری سٹیٹ رہی ہے کشمیر میں پولیٹیکل اتنا ملٹی سٹیٹ رہی ہے کشمیر بہت بہت ہری لیڈ ہیں جس کو لے کی اس چیز کو ہم بہت ہی مسٹیفائید میں دیکھتے ہیں تو you're right in that sense yeah شیل یہ پیشلے ایک سال لگتار میں یہ کہانیاں پڑھ رہی ہوں سن رہی ہوں لوگوں کی جو نون کشمیری ہیں وہ لوگ جو well meaning لوگ ہیں ان کا اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کشمیر کو جیسے ایک lobby ایک طرح سی لوگ تو اس طرح بھی کشمیری کو پرش کر دیجئے سارے سٹون پیلٹرز کو برسا دیجئے اس طرح کی باتیں بھی سننے کو ملی لیکن اس سوچ کے لاب ایک ایک سوچ ہو سکتی ہے لیکن جو ایک well meaning Indian ہے جو کشمیری کا بھلا چاہتا ہے انہیں بھی ہندوستانی سمجھتا ہے اس کو زیادہ سیاست سمجھ بھی نہیں آتی لیکن وہ بھی یہ کہتا ہے کہ تکلیف ابھی ہو رہی ہے سہل لینے دیجئے اس کے بات کشمیریوں کے بھلے کے لیے ہے ان کے وکاس کے لیے ہے کشمیری ہمیشہ کے لیے ہمارا ہو جائے گا ہم کشمیری کے لیے اپنے دروازے کھولیں گے تو نہ صرف باقی جو اندوستان کے لیسے ہیں ان کے لیے کشمیر کھولے گا بلکہ کشمیری میں پروپرٹی کے دام بڑے لوگ رات و رات کروڑپتی بن گئے ڈیل ایف آیا ڈیل ایف نے زمین کھری دی باقی کمپنیاں آئیں انہوں نے زمین کھری دی جو لوکلز ہیں ان کو کروڑوں کی ڈیلز ملی اور کسان سے کروڑپتی بن گئے رات و رات یہ کشمیر میں جو سنٹرل گورنمنٹ انہوں نے پچھلے ایک سال سے دیلیبریٹلی جانبوج کر کے بزنسز کو ختم کیا ہے لوگوں کو غریبی کے سٹار ویشن کے اگرم پہ دییا ہے دو ہفتے گا لکڈاون ہوا دلی میں اور لوگوں کو کھانے لالے پڑ گے آپ خود سوچیں کہ جہاں پہ ایک سال سے لگا چل رہا ہے پورا ایک سال ہونے کو ہے لوگ کیا کھا رہے ہوں گے لوگ کیسے پیسہ کمارے ہوں گے رکشے والے کیسے پیسے کمارے ہوں گے بچوں کی بچوں کا سکول تو لی رہا ہے لیکن پیرنس سے فیس لی جا رہی ہے ان سے فیس پرابر لی جا رہی ہے ان لائن لائن جیلیم جے وغیرہ میں وہ جو ہے ایک سال پیچھے رہیں گے اپنے کنٹیمپوری سے اوورال کیا ہو رہا ہے ایک ایک کشمیریوں کا مطلب پورے کشمیر کا جو ایک ایک کشمیر ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا یہاں پر بہت سارے لوگ نے لئے ہوئے ان کے بانک سے آپ دیکھتے جو کشمیر جن کے پاس کوئی مطلب ویراسطی کروڑوں کا پیسہ نہیں ہے جنہوں نے پہلے اپنے فیملی میں پہلے وہ ایسے ہیں جنہوں نے کوئی بزنس start کیا ہو تو انہوں نے لئے ہوئے ہیں بانک سے اور وہ لونز بھر رہے تھے لیکن ایک سال سے جب پورا تھپ پڑا ہوا ہے جب چکا پورا جہاں میں پریمیم نہیں بھرے لوگوں کی انشورنس پولیسی لابس ہو رہی ہیں تو اگر یاد کریں تو پچھلے پچھلے سمر جو ہے article 370 کے revocation سے پہلے کیے بات ہے جنہوں ان کشمیر بیگ جو پرائیمری فائنانشل انسٹیوشن ہے جنہوں ان کشمیر کا اس کو جو ہے سینٹر نے پبلک سیکٹر یونیٹ بنا دیا تھا یعنی جیسے NHPC NTPC اس طرح سے PSU دیکلیر کر دیا تھا اس کو اور article 370 کے بعد سے کیا ہوا ہے کہ مان لیجے اگر میرا کوئی لون ہے اور میں اس کو بھرنی پا رہی ہوں ٹائم پہ تو میری پروپرٹی جو ہے وہ کسی بھاروالے کو آکشن کی جا سکتی ہے کیونکہ بانک جو ہے وہ سنٹر کے اندر ہے تو اگر آپ یہ پورا دیکھیں یہ جو پورا یہ گھڑگاو موڈل نہیں ہے یہ پورا لانڈ گراب موڈل ہے یعنی گھڑگاو میں جس طرح سے لوگ رات و رات کرور پتی بن گے ان کی پروپرٹی کیا بڑھ گے وہ کشمیر میں نہیں ہوگا کشمیر میں الٹا ہوگا کشمیر میں جو ہے لوگ بانک رپ ہوں گے وہ ڈیفولٹر بنیں گے بانک جو ہے کیونکہ سنٹر کے اندر ہے بانک ان کی زمین لے لے گا وہ پہاروالوں کو آکشن کی جائے گی تو یہ پورا لانڈ گراب کا موڈل کیا جارہا تو اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ یہ لیبر پین کی طرح ہے کہ آپ کو چلو تھوڑی سی تکلیف ہٹھا لی ایک سال تک ٹھیک ہو جائے گا یہ ایسا اقدم نہیں ہے یہ پوری موڈی گورنمنٹ کی لانڈ گراب کی سکیم ہے جس کو جس میں اکنومی کا میں عام لوگوں کی بات تو ضرور کروں گی انیسا آپ سے اس کے بات میں پولیٹکل فیچر جو ہے جو راجبی تک بھوش ہے کشمیر کا وہ آپ سے پوچھ ہوں گی میں شہلہ انیسا مجھے بتائی کہ یہاں سے کشمیری اب کہاں جا رہا ہے جو پہلے کی جو پوری ڈیویٹ تھی جو پچھلی کئی درشکوں میں ہم نے کی تھی میرے جیسے لوگ جو جاتی کشمیریوں سے ہمیشہ یہ بہت تھے وہ لوگ بھی جو سیپریٹیزم کی طرف آگے بڑھے تھی کہ نہیں آپ کا بھوش بہتر صرف بھارتی جو سم اندھان ہیں اسی دائرے میں سیف ہے ان کے پاس بھی کہنے کے لیے بہت کچھ بچا نہیں ہے تو میں آپ سے ہی کشمیری اپنے کو آگے کیا دیکھ رہا ہے کیا سب حوش ہے اس کا کشمیر میں ہو رہا ہے اگر دیکھیں اتحاس میں اس کا کچھ پیرلل نہیں ہے میرے خیال سے بھلا ایک ایلجیریا مجھے لگتا ہے کہ کشمیر کے ساتھ ہو رہا ہے ہم اس سمجھیں گے آگے درشکوں میں لیکن ابھی کسی کو سمجھ میں نہیں آرہی ہے تو آگے کی جہاں تک بات کی جائے اگر میں یہ کہ ہاں پولیٹیکل سسٹم ایک طریقے کا پورا اگر ٹوٹ گیا ہے تو کچھ اور جیسے کہ جوڑی ہے کیا لیکن بہا بھی آپ جانتی ہیں جس طریقے سے ہمیں دیکھنے کو ملا بہت ہی زیادہ پروگریسیو نہیں دیکھا ہمیں جہاں تک بات کریں لوگوں کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی تو مجھے نہیں لگتا ہے اس طریقے سے تو دیر سنس کی مجھے اپنے پیسیمیسٹک ساونڈ کر رہی ہوں اس وقت بولتے والے لیکن آپ نظر نہیں آرہا ہے اور اس لئے میں بول رہی ہوں کہ وہ اپنے جانا چاہ رہی ہوں پچھلے اتنے مہینوں سے سال بھر ہو چکے میں نہیں جا پا رہی ہوں کچھ 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 آپ لیٹرلی ایویکویشن کی بات کرتے ہیں اور مجھے اپنے پیرنس کو کسی کو اس طریقے سے لاکے کرنا پڑا تو اگر آپ کرنا ہے تو آپ ملیٹرائزیشن پر اپنے لوگوں کا دل نہیں جیت سکتے ہیں اگر لوگ آج کچھ بول نہیں رہے تو یہ نہیں ہے کہ ان کے بس کچھ بول نہیں نہیں ہے لیکن شاید موقع نہیں ہے بولنے کا شاید وہ خود بھی سمجھ میں نہیں پا رہے کہ 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 جائے اور شاید ان کو ایک ساتھ ملنے کا بات کرنے کا بھی موقع نہیں ملا اور شاید میں یہ نہیں کہوں گے لیکن کہیں جو بھی سسٹمز گورنمنٹ نے پسٹے ایک سال میں ڈالے وہ اس طرح کے رہے کہ وہ مل بھی نہیں پائے وہ چاہے ڈیلیبریٹلی ہو یا نہ ہو لیکن رہا ہے وہ تو لیکن یہ بھی اچھی بات ہے ڈیمو پسکی کہ ہر چیز ایک طریقے سے نہیں رہتی چیز بدلتی ہیں there's nothing forever nothing is permanent we are not permanent here right تو اس امیب پہ تو ہم کہ سکتے ہیں لیکن this is what I see جی آخر سوال اشیل ایسیل 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 قاتل سنونا رہی سال ہو گیا سپیپ قاتل ریورس کردے گا کیونکی ہم یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایسی فیصلہ تھا شیل میں آپ کو بتا سکتیوں کہ کسی اور فیصلے پہ سکتا ہے بھارت میں دو اور آئے رہی ہو اس پر ایک میجوری کی بھی کنسیل سامنے یہ صحیح فیصلہ ہو ہے اس میں ایڈیولوجیکل اور میں آپ کو بتا دی پارٹی لائن سریا لگتا ہے یہاں تکی کانگریس پارٹی کو بھی اپنا ستانڈ بدلنا پڑا کسی ریجنل پارٹی کی بھی اتنی حمت نہیں کہ ایڈیول پارٹی نہیں ہٹانا چاہیے تو ایسے میں جبکی ایک اوو ویلمنگ کنسینسوس نظر رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی واپس ہونے کی کوئی امید آکھ دیکھ میں کیونکی سپریم کورٹ کیس جو ہم نے کیا ہے جو ہم نے legal challenge mount کیا ہے against the revocation of article 370 میں ایک petitioner ہوں تو میں تو نااومیدی کی لانگویج نہیں کر سکتی میں یہ نہیں بول پاؤں گی کہ میں سپریم کورٹ کو پتیشن بھی اور میرے کو پر فیتھ بھی ملا اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ سرکار اپنی ساری illegal actions continue کر رہی ہے ہمارے case پہ کیونکہ یہ اتنا important اتنا sensitive case تھا اور کوٹ اسی لیے ہوتا ہے دیکھیں ایک ڈیموکرسی میں ایک ڈیموکراتک ریپبلک میں کوٹ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ جو majority opinion ہے اگر majority opinion کانون ہو جائے گا کوٹ آپ کے پاس اسی لیے ہے آپ کو majority opinion سے پروٹیک کرنے کے لیے جب کوئی rapist ہوتا ہے اگر اس کو ہنگ کیا جا رہا ہے لوگ پول ہیں اس کو ہنگ کرو پر بھی عدالت جو ہے اس چیز سے شروع نہیں کرتی کہ اس کو ہنگ کرو عدالت جو ہے پورا اس کی کیس کو کرتی ہے argument by argument تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سپریم کوٹ نے جو ہمیں سٹے نہیں دیا وہ ایک ہمارے بھائی بڑی ناومیدی کا سبب ہے کیونکی جتنے بھی actions تھے سرکار کو مطلب جو ہم روکنا چاہتے تکرنے سے وہ سرکار نے کر رہے ہیں اور جیسا بہت ساری چینجز ہوئی ہیں یہ سب اگر ہمیں سٹے ملا ہوتا سپریم کوٹ سے تو ایسا نہیں ہو پاتا کیونکی we still arguing we still saying we are contesting this decision so we should have gotten a stay that's what i would say can ڈی ہی اس کہنا جاؤں گی کی جو شہلا کہیں وہ ڈی ہے لیکن 3 70 کو بھی ہٹانے کے لئے ٹھیک تھا جب یہ گیا 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 تھا Constituent Assembly State Assembly کے Thru ہی اسے up revoke کر سکتے تو وہ process ہنی فالوکیا گیا تو کتنا یہ ہی لیگل ہے وہ تو پھر لیگل پروسس ہی بتا پائے گی and everything that has followed مجھے نہیں لگتا کہ میں آپ کو اس پھر ہی کام نہ ضرور کر سکتیوں کہ ایک بہتر صبح ایک خلتی بھی صبح کشمیریوں کو اور کشمیری جو سٹیٹ ہے اس کو ملے بہت لئے شکریہ شکریہ شکریہ